جی دوستو اسلام علیکم بات کریں گے چائنا فلاورنگ پلانٹ کے اوپر یہ جی دیکھا جائے تو یہ بالکل گوبی کے پتوں جیسے اس کے پتے ہیں اور یہ بہت ہی پیارا اور خوبصور پلانٹ ہے اس کے اندر آپ کو تین کلرز مل جائیں گے ایک اس کے اندر وائٹ کلر آتا ہے ایک یلو آتا اور ایک اس میں وائٹ ریڈ اور یلو تین کلرز آتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھا جائے تو بہت ہی پیارا اور خوبصورت پلانٹ ہے یہ ونٹر سیزن کے اندر لگایا جا سکتا ہے اس کی پنیری آپ کو ایزی لی کسی بھی نرسری سے آرام سے مل سکتی ہے یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تو جی دوستو یہ دیکھیں جی یہ سارے گوبی کے پھول والے چائنا فلاور پلانٹ ہے اس کے لگائے ہیں کچھ لوگ اسے چائنا فلاورنگ پلانٹ کہتے ہیں کچھ اسے گوبی پھول والا پودا کہتے ہیں یہ بھی بہت ہی پیارا اور خوبصورت پودا ہے جی ونٹر سیزن کے اندر گھروں کے اندر یہ چارچان لگانے والا پودا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں جی میں ایک نرسری پہ آیا تھا تو ادھر انہوں نے یہ پنیری سے گروہ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کلرز کی شیڑ سے آپ حساب لگا لیں جی یہ دیکھیں یہ ایک کلر ہے اور اس کا یہ دوسرا رنگ ہے پتوں میں بھی آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا یہ گرین ہے یہ تھوڑا ڈارک ہے یہ ہی اس کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کی پھول کس کلر کے آئیں گے پتوں کی شیڑ سے اندازہ ہو جاتا ہے اور کچھ پتوں کی شیڑز اس طرح کی ہوتی ہیں جسے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کس کلر کا پھول اس کو نکلے گا اور یہ کس کلر کا پلانٹ یعنی کہ کس طرح کے اسے پھول آئیں گے جزاک اللہ خیر